کہ آپ نے آج بہترین جہاں پر انتظام کیا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام کی طرف سے کہ عمران خان صاحب نے ہم لوگوں کو ٹکٹس جاری کیے اور ایسے ایسے لوگوں کو جاری کیے جو کبھی بھی زندگی میں سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ الیکشن میں آ سکتے ہیں کہ عام آدمی تک اگر کوئی جماعت جو ہے وہ عام آدمی کو رسائی دیتی ہے تو وہ صرف باہت پاکستان طریقہ انصاف ہے عمران خان صاحب نے ہمیں ٹکٹس جاری کیے اور جو لوگ ان مشکل حالات میں ڈٹ کے کھڑے رہے جو لوگ جن کے گھروں میں چھاپیں مارے جائے رہے جن کے گھروں میں چاتر چاردواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے لوگوں کو اغوا کیا گیا ان کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا اور ہمارے پیپر شینے گئے اس کے باوجود تائید کنندے تجویز کنندے جو مرضی انہوں نے کر لیا لیکن جس طرح ڈٹ کے تمام لوگ کھڑے رہے آٹھ فروری یا آٹھ فروری کے بعد اب تک نو مئی سے پہلے یا نو مئی کے بعد ان تمام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آج یہاں پر وہ تمام لوگ یا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فارم فورٹی فائل کے مطابق جو اصل عوامین و مہنے ہیں جن کو فارم سنتالیس کے مطابق جتبایا گیا ہے وہ کوئی جنرل رانی ہو یا کوئی شعباز ہو یا کوئی ہو تو وہ آپ کے سامنے ایک قوم دیکھ رہی ہے اور کسی صورت یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ یہ اقتدار کے یوں مزے لوٹیں گے ہم آج یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آج جو بقیدہ طور پر اصل اسمبلی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ کھلایا گیا اور اس میں جو قراردادیں پیش کی گئے ہیں زبردست قراردادیں پیش کی گئے ہیں جس میں جو ملک کے اندر ظلم وہ جبر جاری ہے خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے جو ملٹری کسٹیڈی میں لوگ ہیں ہمارے خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ہمارے ورکرز کی رہائی کے حوالے سے اور ظلم کے خلاف جتنی قراردادیں پیش کی گئی ہیں میں اس سارے پلان کے اوپر خراجے کا زین پیش کرتا ہوں اور میں اب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انوار کاکڑ جس کی سٹیٹمنٹ بڑی آن ریکارڈ ہے جو مان گیا ہے کہ کس طرح وہ وزیر آزم سوک وزیر آزم تھا اور دھاندری کروائی گئی اور دوسرا الیکشن جو کمیشنر راول پنڈی ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اور اس کا اغواہ وہ بھی ہمارے اس موقف کی تائید کرتا ہے کہ ستر ستر ہزار اسی سزار کی لیڈ سے لوگ ہمارے چیتے ہوئے تھے سکندر سلطان راجہ کے دماعت کو ہمارے احسن صاحب یہاں ساتھ کھڑے ہیں ان کو ہرائے انہوں نے اور میں نے ان کو جو ان کا گاؤں ہے ان کے گاؤں سے میں نے بھاری لیڈ سے ان کو شکست دی ہے اور یہ ووٹ جو سارا ملا ہے یہ صرف اور صرف عمران خان کا ووٹ یہ ہماری کسی کیوں کا کمال نہیں ہے یہ تمام ووٹ جو ہمارے امیدواروں کو ملے ہیں یہ عمران خان کے ووٹ ہیں آج ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں آج سپیکر صاحب نے جو اصل سپیکر ہیں انہوں نے آج جلاس کنڈکٹ کیا ہے ہم نے حلف اٹھایا ہے اور ہمارے جو ممران کی جو پابندی لگائی گئی ہے ہم اس کی بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ لاحامل دیکھیں گے کہ یہ جو سلسلہ ظلم کا جاریہ یہ نہیں رہے گا اور ہم آج اس پلیٹ فارم سے دوبارہ عمران خان صاحب ہمارے ورکر ہماری تمام لیڈرشپ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں لگا دی گئی ہے کہ ٹائبیونلز کے جو ججز ہیں وہ الیکشن کمیشن تینات کرے ہم اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر ترخواست نہیں لگائی گئی اور اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے جو ترخواست دی گئی ہے اس کو لگایا گیا ہے ہمارے ورکرد کو خان صاحب کو تمام کو رہا کیا جائے اور عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ عوام کو دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کل میں نے اپنی میڈیا ٹاک میں یہ بات کیچی کہ ہم اپنی اثر اسیمبلی لگانے جا رہے ہیں آج یہ اسیمبلی جینون اسیمبلی ہے آج ہماری خواتین آئی ہوئی ہیں ہماری جینون یہ ممبرز ہیں ہماری سٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے فارم فورٹی فائیو کے جتنے بھی ایم پی ایز آئے ہوئے وہ جینون ایم پی ایز ہیں دیکھیں بات یہ کہ چونکہ یہ جیف منسٹر جیلی جیف منسٹر ہے تین مہینے کی کارکردگی اس کی فرسٹیشن پر مبتلا ہے جس طرح انہوں نے سلوک کیا ہمارے گیارہ میمبرز کو سسپینڈ کیا اور اسیمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ بند ہوا ہمارا چیمبر اپوزیشن چیمبر اپوزیشن کی جہداد ہوتی ہے اسیمبلی کے اندر اس کو انہوں نے بند کیا اور اس روٹسلس چیف منسٹر نے یہ دکھایا کہ میں روٹسلس ہوں محترمہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ ہمارے ورکرز پر ایف آئی آرز دیں آپ ہمارے ورکرز کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پہ عمال کریں آپ ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کو تنگ کریں ہمارے لیڈرز جیل میں ہوں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آپ کی تقریریں سنیں ہم آپ کی فضولیات سنیں آپ نے بجٹ میں عوام کو دوکھا دیا اور آپ سامنا نہیں کر رہی تقریباً ایک سو ممبر کا آپ کیسے سامنا کریں گی ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا ہماری اس حملی لگتی رہے گی ہم ادھر باہر اس حملی لگائیں گے اور دو سو کے قریب جو ہماری جنون تعداد ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لاعمل کا اعلان ایک دو دن میں آپ کو بتا رہیں جی تینکیو دیکھیں ہماری اسیمبلی میں ایسے ایسے لوگ آئے ہیں جس طرح یہ میرے عزیز سیلپورٹ کے ایسن ہیں انہوں نے سکندر سلطان کے تماز کو ہرایا ہے تو ہم اپنا لاعمل ان کی مشاورت سے کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے پرکس اور پریولیج کے لیے نہیں ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم اپنے اگلے لاعمل کا اعلان ایک دو دن میں کریں گے اور ہم متواتر اسیمبلی کو انشاءاللہ تعالی چلاتے رہیں گے اور عوام اسیمبلی لگاتے رہیں گے تینکیو میری مچ ابھی جی کھانا سرب ہوگا اور اس کے بعد جنڈے ہم پکڑیں گے اور ہم مال تک جائے گے بھیکا جی بھیکا جی سلامتا ہم کھانا ہے جی موسیقی